اگر کوئی آپ سے کہے کہ پاکستان برے دور سے گزر رہا ہے تو وہ گلت ہے سچائی یہ ہے کہ پاکستان اب برے دور سے بھی کئی گناہ زیادہ بدتر ستھیتی میں پہنچ گیا ہے آتے جاتے ہر کوئی پاکستان پر ہاتھ ساف کر رہا ہے پاکستان پر چار طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور لگا تار ہو رہے ہیں پاکستان ایک ہی سمیہ پر بھارت چین افغانستان اور اپنے ہی آتنکی سنگٹھنوں کے حملے جھیل رہا ہے ان حملوں کی وجہ سے پاکستان دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے پاکستان پر چار طرف سے ہو رہے ان حملوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ بھوشے میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پاکستان کیسا دیش ہوا کرتا تھا اور اسے کس نے ختم کر دیا تو آپ جواب دے پائیں پہلا حملہ بھارت نے پاکستان کا ہکہ پانی بند کروا کے کیا بھارت سے دشمنی پاکستان کو بھاری پڑ رہی ہے بھارت کی کوٹنیتی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی بھی دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا پاکستان پر دوسرا حملہ خود چین نے کر دیا ہے چین نے پاکستان کی حرکتیں دیکھ اب دھیرے دھیرے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا ہے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے چین نے اسلام آباد میں اپنا کاؤنسلر آفیس بند کر دیا ہے پاکستان پر تیسرا حملہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کا تالیبان کر رہا ہے کچھ دن شانت رہنے کے بعد ٹی ٹی پی نے پاکستان پر دوبارہ حملوں کی جھڑی لگا دی ہے ٹی ٹی پی اب پاکستان کے بڑے شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے ٹی ٹی پی نے پہلے اسلام آباد میں حملہ کیا اس کے بعد پیشاور کی ایک مسجد میں آتم گھاتی حملہ ہوا اور اب ٹی ٹی پی نے کراچی میں گھس کر ایک پولیس ٹیشن پر بھی آتنگ کی حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی آگے بھی پاکستان کا خون بہاتا رہے گا ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی تالیبان سرکار ٹی ٹی پی کو اپنا سمرتھن دیتی رہے گی افغانستان کی تالیبان سرکار جانتی ہے کہ پاکستان کی آرثک حالت خراب ہے اور ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے اسی کے چلتے پاکستان پر تالیبان نے حملے بڑھا دیئے ہیں پاکستان پر چوتھا حملہ خود اسی کے لوگ کر رہے ہیں اگر یہ حملہ تیز ہوا تو پاکستان چار ٹکڑوں میں بٹ جائے گا چاہے سندھ ہو پشتون ہو یا بلوچ ہر کوئی پاکستان سے آزادی مانگ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی سیمائیں بھارت، افغانستان، ایران اور چین سے ملتی ہیں ملک چار پرانتوں میں بٹا ہوا ہے یہ چار پرانت ہے پنجاب، سندھ، کھیبر، پکتنکھوا اور بلوچستان اس کے علاوہ پیوکے اور گلگٹ بلتستان پر بھی پاکستان کا عوید قبضہ ہے اب ان سبھی علاقوں میں پاکستان کے خلاف ویرود پردرشن بڑھتے جا رہے ہیں موسیقی